اس کے طرف سے محسن نقوی اور آہد چیما کے نام بھیجے گئے ہیں حمزہ شہباز نے قائم مقام وزیراعلا پنجاب کے لیے دو نام پرویز علائی کو بھیج دی ہیں مزید اس سوالے سے جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے آن شرازی موجود ہیں ان سے جی آن بتائیے گا یہ اہم ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے دو نام بھیجے گئے ہیں آہ قائم مقام وزیراعلا پنجاب کے لیے اور ایک نام جو ہے وہ محسن غزہ لکوی کا نام تجویز کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے جبکہ دوسرا نام آد چیما کا ہے یہ دونوں نام جو ہے یہ جو آپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے حمزہ شہباز ان کی جانب سے جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں پرویز علائی کو اور اس جو لیٹر سچ نیوز نے حاصل کیا ہے اس کے مطابق جو اس میں فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے ملک احمد خان کو اور یہ کہا گیا ہے حمزہ شہباز کی جانب سے اس لیٹر میں کہ آئندہ اس حوالے سے جو بھی آپ سے رابطہ ہے وہ آرس جو ملک احمد خان وہی کریں گے تو یہ بڑی اہم ڈویلمنٹ ہے اس میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو محسن رضا نکوی کا نام ہے اس میں اس کے نام وہ نام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے محسن رضا نکوی کا جبکہ دوسری جانب جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے آج چیمہ کا نام تجویز کیا اس حوالے سے آج وزیراعظم شہباز شریف نے جو ہے سابق صدر آسومدی زبطاری سے گفتگو بھی کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور اس ٹیلی فونک رابطے میں یہ نام فائنل کیا گیا اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا جو سابق وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ہوا اس کے بعد اب یہ فائنلی طور پر نام جو ہے وکی اٹیکر وزیراعظم شہباز شریف کے لیے بقاعدہ طور پر پرویز علای کو بھی کیے گئے آن چرازی یہ بھی بتائیے گا کہ آہد چیمہ کا نام بھیجا گیا ہے اور اس سے پہلے آہد چیمہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے ایڈوائزر کے طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں کام بھی کر رہے تھے آہد چیمہ دیکھیں ابھی بھی آہد چیمہ جو ہیں وہ وزیراعظم کی ٹیم کا حصہ ہے یہ وہ ٹیم ہے جو پجاب میں وزیراعظم کے ساتھ ہی آہد چیمہ کی بات کرے توقیر شاہ کی بات کرے اور مرکز میں بھی وہی ٹیم وزیراعظم شباز شریف کے ساتھ کام کر رہی ہے اور ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بھی وزیراعظم آہد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں جسے ہم کور کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آہد چیمہ ضرور ان کے ساتھ جو ہے وہ اس سٹیج پہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک قریبی تعلق بھی ہے اور بڑا اعتماد بھی کرتے ہیں وزیراعظم شباز شریف آہد چیمہ پہ اور ایک ان کے پورا بیورپ کے گریٹک ایک کیریئر ہے تو اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون تین ناموں کو کنسیڈر کر رہی تھی لیکن پھر آخر میں مسلم لیگ نون کی جانب سے کورا فال جو ہے وہ آہد چیمہ کے نام نکلا اور آہد چیمہ کا نام بھیڑا گیا جبکہ پاکستان پیپنس پارٹی کی گنسنٹ کے ساتھ محسن رضا نکوی کا نام سال نے آیا صحیح آنجی رازی یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن نے تو نام دے دی ہیں بلاخر دے ہی دی ہیں لیکن اس سے پہلے جو حکومت وقت نے نام دیئے پنجاب حکومت نے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اور کسی کے نام کورے فال نکلنے کی کوئی نوید ہے کیونکہ مشاورت کا جو ہے وہ آج آخری روز ہے دیکھیں احسن لگ نہیں راکھ کہ ان ناموں میں سے ایک احسن نام تھا جس پہ کسی حد تک کا پوزیشن بھی رضا مانت کی پنجاب میں اور وہ نام تھا ناصر سعید کھوسا کا لیکن ناصر سعید کھوسا نے خود اپنے طور پر جو ہے وہ معذرت کر لی کہ وہ یہ عودہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو باقی جو نام ہیں ان کے حوالے سے جو ہماری نو لیگ اور پپلز پارٹی کے ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ نام انہیں قابل قبول نہیں اب یہ نام سامنے آتے ہیں تو ان میں سے آیا حکومت کوئی نام قبول کرتی ہے یا نہیں یہ پتہ چلے گا اور اگر آج رات دس بھائی کے دس منٹ تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اکھ اس کے بعد یہ معاملہ اگلے پروسیجر میں چلا جائے گا تعم یہ ضرور ہے کہ نو لیگ کی جانب سے یہ جو نام دیئے گئے ہیں یہ کافی کنسیڈریشن کے بعد دیئے گئے ہیں اور تین ناموں کی بجائے دو نام اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ نو لیگ چاہتی ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے ایک مکمل طور پر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ گفتگو اور کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ اسی مرلے پر فائنل ہو جائے انشانتی یہ بھی بتائے گا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ اب ناموں کا ہے دوسری طرف معاملہ ہے نگران سیٹ اپ کا اگر اپوزیشن اور یقینی طور پر جو وفاق ہے یہاں پھر پنجاب میں بیٹھی جو اپوزیشن ہے وہ اور گورمنٹ یہ اگر اتفاق نہیں کرتے تو پھر یقینی طور پر الیکشن کمیشن جائے گا اور پھر کسی نے معذرت کر لی ہے کام کرنے سے کسی کا نوکری کے لیے ٹینئور ابھی پورا نہیں ہوا انہیں دو سال چاہیے ہوں گے تو پھر یہ معاملہ حل کیسے ہوگا دوبارہ کیا الیکشن کمیشن اس کو حل کر پائے گا دیکھیں یہ معاملہ ہے اسی انداز میں خاص کر کے اٹھارویں ترمیم کے بعد اس پر بڑا خصوصی طور پر اس کو مند نظر رکھا گیا ہے تاکہ یہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا تھا کیونکہ اپوزیشن اور حکومت دونوں جانب سے نام آتے تھے تو عمومی طور پر دیکھا گیا کہ دونوں اطراف جو تھی وہ کسی ایک نام پر ایگری نہیں ہوتی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی اور پھر الیکشن کمیشن کو یہ مطلب اختیارات دیئے گے تو الیکشن کمیشن کو یہ آئینی اختیارات اصل ہیں اور الیکشن کمیشن آپ پاکستان کسی بھی آئینی ڈیڈ لاک سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان اختیارات کو استعمال کرے گا اگر یہ آج رات کو یہ چیزیں کوئی ایک نام فائنل نہیں ہوتا اور وزیراعلا پنجاب پرویز علائی کی جانب سے یہ کیا ٹیکر وزیراعلا کا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے جائے گا اور یقینی طور پر جب الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا تو جو فیصلہ ہوگا دونوں اطراف کو یعنی پنجاب کی حکومت جس نے اسمبلی ڈیزال کیا ہے اور پنجاب کی جو اپوزیشن ہے دونوں کو قبول کرنا پڑے صحیح آنشی رازی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم ساری صورتحال کو دیکھیں تو الیکشن کمیشن کے پاس تو یہ استحقاق ہے لیکن جو پنجاب حکومت ہے وہ بارہا الیکشن کمیشن کے اوپر ادم اعتماد کا بھی اظہار کر چکی ہے تو اب یہ معاملہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس ہی جائے گا تو پھر کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے اس حوالے سے سیاسی حل کے کیا کہتا ہے آئینی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگا پنجاب حکومت پہ بھی یعنی مسلم لیگ کاف اور اتحادیوں پہ بھی بائنڈنگ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی بائنڈنگ ہوگا تو کسی طور پہ بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو الیکشن کمیشن وہ فیصلہ کرے وہ نہ مانے کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی اختیار ہے اور یہ وہ آئینی اختیار ہے جس کو چیلنگ نہیں کیا جا سکتا اسی لئے پہلے مرلے پہ جماعتوں کے پاس یہ اختیار ہے یعنی حکومت اور اپوزیشن کے پاس اختیار ہے یہ معاملہ تب آتا ہے جب بیڈ لاک برقرار ہے دو دن کا ٹائم فریم ہے دو دن میں یہ چیزیں نہیں فائنل ہوتی تو پھر اگر الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی جو آئینی اختیارات ہیں وہ بھی استعمال نہیں ہوتے تو پھر صوبہ بغیر کیر ٹیکر وزیرالہ کے کیسے چل سکتا ہے اور کیسے انتخابات کا پراسش شروع ہو سکتا ہے تو الیکشن کمیشن جب اپنے اختیارات استعمال کرے گا تو پھر یقینی طور پر دونوں اطراف جو ہیں اپوزیشن اور حکومت کو وہ ماننے پڑے گا انشرا سے ایک اور معاملہ بھی ہے کہ جو مشاورت کے لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے جانب سے نامزد کیے جانے والے ملک احمد خان ہے انہوں نے یہ بڑا واضح کہا ہے کہ جو نام برویز الہی صاحب نے دیئے ہیں اس پر کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے یہ جو نام ارسلان سامنے آیا ہے یہ نام بھی کسی حد تک یہ سوچ کر دیئے گئے ہیں کہ یہ نام بھی کوئی اتنے زیادہ کنٹروورشل نہیں ہے تو اس لیے اب جب دونوں اطراف مل کے بیٹھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ نام اب قیدت اور پر لیٹر پہنچ چکا ہے جو ہم اپنے ناظرین کو سائٹ ٹی وی کی سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں تو یہ لیٹر جب پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد آپ مشاورت کا عمل شروع ہوگا اور ملک احمد خان اور جو پرویز علائی ہیں ان کی ٹیلی فونک یا فیس ٹو فیس میٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس میٹنگ کے بعد پھر یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ آیا دونوں اطراف جو ہیں کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں یا پھر کوئی ایک آدھ اور کوئی ایسا نام یہ کہا جائے کہ مسلم لیقنون کی جانب سے دو نام دیئے گئے ہیں تو ایک تیشرا نام دیا جائے اور اس پہ جو ہے وہ بات چیت کے بعد کنسنسز ہو سکتا ہے تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پروسیجرل ہیں ابھی تک یہ ہی ہے کہ نون لیگ نے یہ دو نام دیا اور ان پہ آپ کنسلٹیشن آگے چلے گی صحیح آن شرازی آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈیپیٹی بیورشیف لاہور رانا کامران نے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا کامران یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے دو نام آئی گئے بلاخر تو لاہور میں کیا حل چل دیکھ رہے ہیں جو دونوں نام سامنے ہیں اس میں سے کہا چھیمہ اور دوسرا موسیل نکوی یہ دونوں کنٹرورسی ہیں اور دونوں پر ہی اعتراض ہے اور دوسرا جو اس کے علاوہ جو پاکستان طریقہ انصاب نے نصیر خان کا نام دیا تھا اس کے مطلق بھی خبریں آتا پہنچ چکی ہیں کہ وہ اس وقت موجود ہی نہیں ہے ملک میں تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کو ٹیکنیکل طریقے سے الیکشن کمیشن کے بات بیجنا چاہ رہے ہیں انہوں نے نام تو دی ہیں لیکن انصاب میں سے کوئی بھی نام احسانی ہے جس پر اتفاق رہے قیم ہو سکے تو لہٰذا جو دو نام مسلم نون کے طرح سے سامنے ہیں وہ دونوں نام آپ کو بتا چکے ہیں ہاں چیمہ اور موسیل نکوی ملک آمدھان کی پرویز رائی سے رابطہ بھی ہے یہ بیکڈور رابطے بھی ہیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یا کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں دونوں سے ایسی جماعتیں مل کر کس طرح عوام کے ساتھ جذبات سے بھی کھیل رہے ہیں یہ ساری جو دارستانہ وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ دونوں نام جو ہیں موسیل نکوی صاحب کا اور اہد چیمہ صاحب کا ان کی خدمات بھی پارٹی کے لیے آپ کے سامنے ہیں اور کسی صورت بھی یہ تو فتح تھا وہ بھی کہ ان داموں پر اتفاق ہوتا نظر نہیں آئے گا پاکستان طریقہ انصاف اس پر کبھی بھی اتفاق نہیں کرے گی اور جو پاکستان طریقہ انصاف نے نام دی ہیں اس پر مسلم ریز نون کبھی بھی اتفاق نہیں کرے گی تو ایک نام تھا جس پر پاکستان مسلم ریز نون کو تھا خوصہ صاحب کا نام اس پر ان کو تھے لیکن انہوں نے مازد کر لی احسن بھون کا نام بھی دیا تھا لیکن اس پر بھی مازد کر لی احسن بھون صاحب نے کہ وہ اپنی مصروفیات کے باعت وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو ابھی یہ جو ہے یہ حوامی ملک ہے سارا معاملہ دیکھتے ہیں ان کس کا روٹ بیس تاہید غانہ کامران یہ بتائیں یقینی طور پر جو چیز دیکھ رہی ہے اس میں اتفاق نہ ہوتے دیکھ رہا ہے معاملات شاید یہاں تک جائیں پھر یہ جائیں گے الیکشن کمیشن لیکن اس سے پہلے کیا معاملہ دیکھ کیا رہا ہے اصل میں معاملہ کیا ہے کیونکہ جو نام دیے جا رہے ہیں وہ کموں بیش ایسے نام ہیں حالانکہ ملک احمد خان یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو نام پرویز الائی صاحب سے آئیں اس پر کوئی بہت احتراز نہیں ہے لیکن اس میں سے یقینی طور پر سامنے آگئی وضاعت کے کوئی نہیں کرنا چاہتا کوئی آویلیبل نہیں ہے اور یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں تو یہ اصل میں معاملہ کیا صرف الیکشن کمیشن لے جانے کے لیے ہی ہو رہا ہے بلکل نظاری طور پر ایسی لگ رہا ہے کہ جو معاملہ یہ الیکشن کمیشن لے جائے گا چونکہ آج دونوں پارٹیوں نے نام دینے تھے لیکن جو نام ابھی تک سامنے ہیں ان میں کسی پر بھی اتفاق رہے ہوتا نظر نہیں آ رہا دوسری طرف امران حان صاحب نے ابھی زمان پارک میں اللہ کیاگر کا دوبارہ اجلاع طلب کر دیا جس میں وہ اسمبلیوں میں واپس جانے کے حکمت عملی پر بھی غور کریں گے چونکہ پاکستان طریقے انصاف اس وقت بڑا صریح ہو کر اسمبلیوں میں واپس جانے پر غور کر دیا وہ یہ چاہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کر پاکستان مسلم نے نون جو وفاق میں اپنی جو اموری حکومت ہے وہ قیم کر لے تو وہ چاہ رہے کہ ان کو وفاق میں بھی ٹپ ٹائم دیا جائے جس پہ شباہ شریف کو وہ عمران حان صاحب جاتے بولا تھا کہ انہوں نے حکمت عملی تیار کر دیا کہ شباہ شریف کی نیندیں کیسے حرام کریں گے تو اس طرح ابھی تک لیکن جو دوسری بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز لہی کے ساتھ جو ہے وہ رویہ کافی فرنڈی نظر آ رہا ہے ملک آمد کا اور جو اپوزیشن جماعتوں کا کافی فرنڈی رویہ نظر آ رہا ہے اور ابھی تک پنجاب کے علاوہ کوئی اسمبلی بھی تعلیل نہیں ہوئی تو پرویز لہی کے ساتھ جو پرویز لہی میسج بھی دیتے ہیں ملک آمد آنگو کہ آپ عدوی تماز کی تحریک لیں آپ یہ کرنے وہ کرنے تو یہ ساری بات ہے کس طرف نشان نشان دی کس چیز کی کر رہی ہیں لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ فیصلہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میں ہی فیصلہ ہوگا کہ ابوری جو حکومت ہے اس میں وزیرانہ پنجاب جا وہ کون آتے ہیں یعنی ظاہری طور پر ڈیڈ لاک ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے بہت شکریہ رانہ کامران آپ کا اور آن شرازی آپ کا بھی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان کی نظریں کراچی پر جم گئی ہیں جوڑ توڑ کا کھیل بھی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کراچی میں میر کی کرسی کس کو ملے گی سب کی نظریں کراچی پر مرکوز بھٹو کے بعد کیا آپ پی پی کو ملے گا دوبارہ کراچی پر آج یا جماعت اسلامی جوڑ توڑ سے لائے کی اپنا میر سب کو بیچائنی سے ہے انتظار جیالو نے میدان مار لیا سندھ میں برسد اقتدار پیبلز پارٹی تیرانوے نشست سے اپنے نام کرتے ہوئے نمبر ون کی پوزیشن بھی اپنے نام کر لی جماعت اسلامی نے بھی خوب مقابلہ کیا اور چھاسی نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی کپتان کے کھلاڑیوں نے بھی خوب تگدو کی اور چالیس نشست سے لے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی نون لیگ ساتھ جے یو آئی اور آزاد امیدوار تین تین ٹی الپی نے دو نشست سے حاصل کی پیبلز پارٹی ممکنہ ہے نشستوں کے ساتھ ایک سو بیالیس نشست سے لے کر ایوان کی بڑی جماعت بنے گی اور سندھ میں سیاسی راج کے ساتھ مقامی اختیارات کی باگڈور بھی انہی کے ہاتھ آئے گی پی پی ترانوے یوسیس پر کامیاب ہو کر بتیس خواتین کی مقصوص نشست سے حاصل کرے گی پی پی کو نوجوانوں اقلیت اور لیبر کی پانچ پانچ خواجہ سرہ اور معذور افراد کی ایک ایک نشست بھی ملے گی جماعت اسلامی ایک سو تین تیس نشستوں کے ساتھ ایوان کی دوسری بڑی جماعت بن کر ابرے گی جماعت اسلامی چھاسی نشستوں کے ساتھ بتیس خواتین کی مقصوص نشست سے بھی حاصل کرے گی نوجوانوں اقلیت اور لیبر کی پانچ پانچ خواجہ سرا اور معذور افراد کی ایک ایک نشست ملے گی پی ڈی آئی کو چالیس نشستوں پر چودہ خواتین دو لیبر دو نوجوان اور دو اقلیت کی نشستیں ملیں گی بظاہر نتائج کچھ بھی ہوں جوڑ توڑ سے قسمت بدل بھی سکتی ہے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے کہا ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد کے عوام نے ووٹ کی طاقت سے نام نہاد مقبول لیڈروں کا پول کھول دیا بلدیاتی الیکشن میں جیت سے ثابت ہو گیا پیپلز پارٹی ہی سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے انہوں نے اعتماد کرنے پر کراچی اور ہیدر آباد کے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھوٹو زرداری نے مقالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جیے بھوٹو کے ناروں سے گونج دے کراچی اور ہیدر آباد نے نفرت کی سیاست کرنے والوں کو مسترد کر دیا ہے عوام نے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو منتقب کر کے سن حکومت کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے بلدیاتی انتخاب جیتنے والے تمام جیالے امیدواروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں صبحی وزید سعید غنی نے تنقید اور اعتجاج کرنے والوں کو نتائج تسلیم کرنے کا مشورہ دے دیا انہوں نے کہا عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے جماعت اسلامی نے توقعوں سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بیٹھیں اور آگے چلنے کا راستہ تلاش کریں بات کر دیں اور راستہ نکالنے کو تیار ہیں ایک دوسرے کے منڈیٹ کا اعترام کرنا چاہیے جو مختلف ڈسٹک سے میں نے چیک کروائیں ہمارا نمبر شاید تھوڑا سا نائنٹی تری سے زیادہ بنتا ہے تو یہ کوشش کرنا کہ میر کسی جماعت کا بن جائے یہ ان کا حق ہے جماعت اسلامی بھی کوشش کرے ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں پی مل این بھی کوشش کر سکتے ہیں جی ای وائی بھی کوشش کر سکتے ہیں جب دس سیٹوں پر پرویز رائی کوشش کر کے وزیرالہ بن سکتا ہے تو ایک جماعت والا بھی کوشش کر سکتا ہے کہ کراچی کا جو نتیجہ ہے پیپلز پارٹی کی جو سیٹس ہیں وہ حیرت انگیز نہیں ہیں جو حیرت انگیز نتیجہ ہے وہ جماعت가 اسلامی کا ہے اس لیے کہ آپ بلدیاتی انتخابات کے نتائج قبول نہیں امیر جماعت اسلامی کی کال پر ملک بھر میں اتجاج کارکنوں نے سڑکوں پر نکل کر اتجاج کیا سبائی حکومت سمیت الیکشن کمیشن کو نشانے پر بھی رکھا جماعت اسلامی کا کراچی بلدیاتی انتخابات میں داندلی کا الزام سراج الحق کی کال پر ملک بر میں مظاہرے کیے گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے شدید احتجاج کیا ادھر گلچہ نے میمار یوسی بارہ منگو پیر سے ابو زیا پرویس کونسلر سعید آتف علی اللہ والا اور نومان مقصود کو ڈپٹی کمیشنر زلہ غربی نہراست میں لے لیا اسلامباد پریس کلپ کے باہر کے اگرے مظاہرے میں کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں محمد اسلم نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں نمائی کامیابی سے عوام نے ثابت کر دیا کہ جماعت اسلامی کراچی کی مقبول ترین عوامی جماعت ہے ان کے پارٹی نے پہلے بھی عوام کی خدمت کی ہے اور اب بھی کرے گی لاہور سمیت پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے جبکہ پشاور مردان چار سدہ اور دگر شہروں میں بھی کارکنوں نے سڑک پر نکل کر احتجاج کیا مظاہرین نے الیکشن کمیشن اور زمنی انتخابات کے نتائج کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی ان کا کہنا تھا کہ کراچی بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے منڈرٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے کوئٹا میں کیا جانے والاحتجاج میں مظاہرین نے الیکشن کمیشن اور دگر حکام کے خلاف نعرے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی جیت کو مبینہ دھاندلی کے ذریعے ہار میں تبدیل کیا گیا ہے جس کا خدشہ تھا پندر جنوری کو سب سامنے آگیا بلدیاتی انتخابات میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں پیپرز پارٹی نے دھاندلی کی ایمکی ایم کا بلدیاتی الیکشن کے خلاف عدالت جانے کا اعلان ایمکی ایم رہنوہ اور سابق میئر کرا جی وسیم اختر کہتے ہیں اس الیکشن کا دنیا مزاق اڑا رہی ہے لوگوں نے سڑکوں پر ٹھپے لگائے سب نے دیکھ لیا صاف اور شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے خبریں ہوں گی بریک کے بعد ساتھ رہی ہے خیبر پختونخواہ اسملی تحلیل معاملے پر وزیرالہ کی اپوزیشن سے رابطوں کا انکشاف اکرم دورانی نے وزیرالہ کے اہم شخصیت کے ذریعے رابطے کا دعویٰ کر دیا ادھر محمود خان نے بیان کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ بے بنیاد اور جھوٹے بیانات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا انہوں نے بڑے سرپرائز دینے کا بھی اعلان کیا ہے پنجاب کے بعد کے پی اسملی تحلیل کرنے کا معاملہ اکرم دورانی نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا وزیرالہ محمود خان چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کر کے اسملی کو بچائیں اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شخصیت کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس اسملی کو بچانا عوام کے ساتھ سے آتی ہوگی دوسری جانب وزیرالہ نے اکرم دورانی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ بتایا جائے عدم اعتماد کے بارے میں کس بدبخت نے آپ سے رابطہ کیا ہم دو تیس دسمبر کو اسملی تحلیل کر رہے تھے قائد عمران خان نے روکے رکھا میرا لیڈر عمران خان ہے جو اس وقت اکیلے کرپٹ مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں منتے کرنا آپ کا خاصہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے انتخابات میں سیاسی منظرنامے سے آپ کا صفایہ کریں گے چیلنج بھی کیا کہ حمد ہے تو الیکشن میں مقابلہ کریں اب بھاگنے نہیں دیں گے وزیرالہ خیبرپختونخواہ محمود خان نے اسملی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا کہاں ملکی مفاد میں خیبرپختونخواہ اسملی آج ہی تحلیل کریں گے آنے والے عام انتخابات میں پورے ملک میں دو تہائی اکثریت سے حکومت قائم کریں گے امپورٹڈ حکمرانوں کے باعث ملک میں عدم استحقام ہے کر اب ٹولے سے چھٹکارہ نہ گزیر ہو چکا گزشتہ چار سال انتہائی خوش اسلوبی سے گزرے تمام کابینہ، عراقین، حکومتی اور اپوزیشن، ایم پی ایس اور بیوروکریسی کا شکر گزار ہوں خیبرپختونخواہ کے عوام کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا کے بی کے اسملی کے ممکنہ آخری اجلاس کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی میڈیا سے گفتگو میں کہا سبائی حکومت کے چار سالہ کارکردگی کی ریپورٹ چاند دنوں میں پیش کریں گے تمام ڈپارٹمنٹس کی الگ الگ تفصیلات شیئر کی جائیں گی پنجاب اسملی کی تحلیل کی سمری اور خیبرپختونخواہ اسملی کی ممکنہ تحلیل کا معاملہ عدالت پہنچ گیا شہری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں قدم کو چیلنج کر دیا قبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے